موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مبشر نقلی کا اسلام دوستو آج آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست پروگرم لے کے آئے ہم جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈسیپلن کیا ہے اور سٹوڈنٹ لائف میں اور سٹوڈنٹ کے لئے ڈسیپلن کیوں ضروری ہے اور سٹوڈنٹ اگر ڈسیپلن لائف گزارے تو اس کا کیا فائدہ ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرم سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل سکسس ویدھوں بشر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوڈکیشن ملتی رہے اچھا دوستو ڈسیپلن اس سیریز کا دوسرا تیسرا پروگرم ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ڈسیپلن ایک سلیکے کا نام ہے ایک طریقے کا نام ہے ایک کامیابی کے رستے کے اوپر چلنے والے سٹیپ بائی سٹیپ رستے کا نام ہے اس رستے کے اوپر سٹوڈنٹ کو کیا فائدہ ہوگا سٹوڈنٹ لائف میں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے دوستو اگر میں یہ کہوں دنیا کی بنیاد گلوبل ورڈ ہے نا ساری اگر میں یہ کہوں دنیا کی بنیاد ہی ڈسیپلن کے اوپر ہے تو غلط نہیں ہوگا اپنے الفاظ کو میں تھوڑا چینج کرتا ہوں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ہر کامیاب شخص کے پیچھے آپ اس کو کھنگا لیں گے اٹھائیں گے اس کی ہسٹری دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ڈسیپلن کار فرما ہے ڈسیپلن نے اس کو کامیاب کیا ہے ڈسیپلن نے اس کو بوسٹ کیا ہے اپنے الفاظ کو اور بدلوں فیملی گرومنگ کے لیے بھی ڈسیپلن بہت ضروری ہے میتھومیٹکس کے جو لوگ ہیں اگر میں بتاؤں کہ یہ دنیا میں کامیاب شخص کے ساتھ بھی ڈسیپلن ڈائریکٹل پرپوشنل ہے اور فیملی گرومنگ کے لیے بھی ڈسیپلن ڈائریکٹل پرپوشنل ہے جتنا ڈسیپلن کے اوپر عمل کریں گے اپنی کمیٹمنٹ کو جتنا فیملی کے ساتھ نمائیں گے فیملی اتنا گرومنگ کرے گی جتنے پرنسپلز ہم اپنی فیملی میں اسٹیبلش کریں گے جتنے پرنسپلز کے اوپر ہم خود عمل کریں گے جتنے پرنسپلز کے اوپر ہم عمل کر کے اپنے ایک ڈسپلنٹ ٹائمنگ کا خیال رکھیں گے من آف کمیٹمنٹ بنیں گے ہم اتنی کانیاں بھی آسل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی تھا نا ہے واس من آف کمیٹمنٹ دنیا کہتی تھی کہ یار آپ واقعی من آف کمیٹمنٹ ہے آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں وہ بلکہ ٹھیک ہوتا ہے اس لیے ڈسپلنٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جتنا چلیں گے ہیبٹ بن جائے گی ہیبٹ گروہ ہو کے ہماری پرپریشن ہو جائے گی لائف کی اور ہم من آف کمیٹمنٹ بن جاتے ہیں دوستو ہماری سٹوڈنٹ لائف میں ڈسپلنٹ کیوں ضروری ہے جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں بچپن سے چلاتے سکھاتے ہیں کہ بیٹا اس لائن پر چلنا ہے اسی طرح سٹوڈنٹ لائف میں کچھ ہمارے لاز ہوتے ہیں روڑ کے اوپر چلنے کے کچھ لاز ہیں ایک سوسائٹی میں چلنے کے کچھ لاز ہیں گورمنٹ پاکستان کسی بھی ملکی گورمنٹ اپنے ٹیرٹری میں امن قائم کرنے کے لیے ایک طریقے کے ساتھ ایک طریقہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ لاز مینٹین کرتی ہے وہ دسپلن لاز کہلاتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کو دسپلن لاز کی ضرورت پڑتی ہے یہ ساری چیزیں دسپلن کے ادلیت گھوم رہی ہیں ایک سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک سینئر آ جائے تو اس کو کہ سر اپنی جگہ چھوڑ کر اس کو بٹھانا چاہیے ایک دل میں رسپیکٹ سینئر جونئر کی ہونی چاہیے یہ دسپلن ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور ایک اور ایک اور مثال دے دیتا ہوں ہمارے گھر میں جتنے چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں ہم آئیں اگر گند ہر جگہ پہ ایک پوڑا کرکٹ بکھرا ہو آیا تو وہ اچھا نہیں لگے گا اور اگلے ہی لمحے اگر ہم دیکھیں اس میں چند اگلے دن آئیں تو صفائی ہوئی ہو تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا ایک چیزیں پروپر اپنی جگہ پہ پڑھی ہو تو کتنی اچھی لگتی ہیں ایک جو میٹری میں ہم چیزیں دیکھیں ایک کٹیگری کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ جو میٹری میں سمان پڑا ہو کتنا اچھا لگتا ہے اور اسی طرح اس جو میٹری میں کچھ بھی آپ کو آپ کی ڈیزائیڈ پوزیشن پر نہ ملے تو کیا بنے گا ایک اور سمپل سی مثال دیتا ہوں میرے پاس یہ ایک ایک آپ کو میرے پاس ایک زبردست سی مثال ہے ایک نے یہ بنایا میں ایک پیپر لے لیتا ہوں ایک پیج لے لیتا ہوں آپ کے لیے اس پیج کو ہم دیکھیں گے بڑا کرسٹل وائٹ پیج ہے ہمارے پاس Надо سپوز فرس کر لیتی ہے ایک پیج ہمارے پاس کرسٹل وائٹ ہے یہ پیج ہے ہمارے پاس یہ بلکل کرسٹل وائٹ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارہ لگے گا بلکل سوارةcha پیج ہے اگر ہم اس پیچ کو تھوڑا سا اپنے دیکھیں کہ یہ دسلک کے ساتھ ساتھ رہا ہے تجاز پیچ ساتھ رہا ہے اگر ہم اس پیچ کو ایسے رف کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیچ کو میں نے رف کر دیا ہے یہ رف کرنے کے بعد یہ پیچ کیا ہوگا یہ اس کو ہم ایسے کر کے پھینک دیں گے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے یہ دوسری صورت میں یہ دیکھیں یہ کپڑے میری ڈرسنگ دیکھیں یہ کوٹ کی اگر ڈرسنگ ٹھیک ہے کوٹ کی اگر ڈرس ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے یار صحیح پہنا ہوگا ہے اور اگر کس کی ڈرس خرابت لوگ کہیں گے کیا کہیں گے وہ یار کہاں سے اٹھا کے پہن لیا کڑے میں سے اٹھا کے پہن لیا اس کو آپ نے لوگ ایسے بیئے کرتے ہیں اس کو تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن ہمارے لیے کیوں ضروری ہے ایک قوم بننا ہے تو اس کے لیے ڈسپلن کیوں ضروری ہے اگر ہم نے ایک قوم بننا ہے تو ہر ادارے میں ہمیں ڈسپلن چاہیے ہر کھیل میں ہمیں ڈسپلن چاہیے کھیل کے ہر شوپے میں ڈسپلن چاہیے سوشلی کونٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈسپلن چاہیے ایسا ہے نا ڈسیپلن چاہیے سکول میں ڈسیپلن چاہیے کولنج میں ڈسیپلن چاہیے چاہیے کہ نہیں چاہیے ہر جگہ پہ ڈسیپلن چاہیے سیاست میں بھی ہمیں ڈسیپلن چاہیے اگر سیاست میں بھی ڈسیپلن نہ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا بنے گا اس لیے اگر ہم نے ایک قوم بننا ہے تو ہمیں ڈسیپلن چاہیے ڈسیپلن کے اوپر عمل کرنا پڑے گا ہمیں دوستو ایک قوم بننے کے لیے یہ جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں سٹوڈنٹ لائف میں یہ چیزیں ضروری ہیں ان کو اگر میں سمرائز کرلوں تو کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا دوستو ان چیزوں کو میں سمرائز کرلوں تو زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہوگا آپ کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتا ہوں ڈسیپلن انسان کے خود کے لیے اور ایک قوم بننے کے لیے بہت ضروری ہے اسی چیز کو میں سمرائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو جن چیزوں کی اشہ ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا اویڈینس کسی بھی سٹوڈنٹ کو اویڈینس بہت ضروری ہے دسیپلن کی مین شرط ہے دسیپلن کی مین شرط اویڈینس اگر آپ کو کوئی سینئر کہتا ہے کہ یہ میرا کام کر دو کہیں یس سر اگر کوئی تجربہ کار کہتا ہے کہ یار ایسے نہیں ایسے کر دو کوئی یس سر آپ کا تیچئر آپ کا سینئر آپ کا بڑا بھائی آپ کا کوئی بھی جو زیادہ تجربہ کار ہے آپ سے کہتا ہے ایسے کر دو تو کوئی ٹھیک ہے سر یہ دسیپلن ہے دسیپلن کا قورم ہے یہ کچھ پانچ چھ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں جس سے سٹوڈنٹ کی لائف میں بہت زیادہ گرومنگ آئے گی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ ہوگی سب سے پہلے اوپیڈینس ہے نمبر دو پہ ٹرسٹ ہے ایک سٹوڈنٹ کے لیے اوپیڈینس بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پہ ٹرسٹ ہے آپ کو ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے آپ کے جتنے ملنے والے ہیں آپ کے جتنے سننے والے ہیں آپ کو جو جو دیکھتا ہے جو جو آپ کو اپروچ کرتا ہے اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یار ہیس اگھوڈ مین ہیس ٹرسٹ وردی اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے تو دوسری جو شرط ہے سٹوڈنٹ کے لیے جو امپورٹنس ہے ڈسپلن کی اوپیڈینس کے بعد ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے سٹوڈنٹ مست بھی مین اف کمیٹمنٹ ہو اس کو زبان کا پکا ہونا چاہیے سمجھ رہے میری بات اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آگئی اوپیڈینس کے بعد ایک اوپیڈینس آگئی دوسرے آپ کے پاس آگئی ٹرسٹ وردی نمبر تھری آپ کو سیلف کنٹرول ہونا چاہیے سیلف کنٹرول ہونا چاہیے انسان کو کیسے ہوگا سیلف کنٹرول اگر آپ اپنے ڈیلی بیسٹس پہ ایکسرسائز کریں ایم نوٹ شوہنگی کہ یار ہی کیا کر رہے ہیں بٹ یاد رکھیں ڈسیپلن کے ضروری ہے کہ آپ کا باڈی پہ کنٹرول ہو باڈی پہ کنٹرول اسی وقت ہوتا ہے جب آپ مکمل فٹ ہوں کیونکہ ہم نے سنا ہوئے تندرستی ہزار نمت ہے تیسرے نمبر پہ ہے سیلف کنٹرول جو کہ ایکسرسائز سے آئے گا اور انسٹرکشن اوے کرنے سے آئے گا سینئر کی انسٹرکشن اوے کرنے سے آئے گا تین چیز ہے چوتھی چیز ہے لاب آپ میں محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی ہر وہ کام کریں جو آپ کی شخصیت کے لیے بہتر ہے آپ کی شخصیت کے ایمج کے لیے بہتر ہے فیوچر میں آپ کو کام آیا اور ہر وہ کام کریں جس سے آپ کے دوسرے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے آپ میں لف کی وجہ سے ایمپتی کوٹ کے بھراونا چاہیے لوگوں کا ہمدرد ہونا چاہیے آپ کو اویڈینز ٹرسٹ وردی سیلف کنٹرول اور چوتھے نمبر پہ لف ہونا چاہیے آپ کے اندر لوگوں کے لیے اور اپنے کام کے لیے پانچھے نمبر پہ میں آپ کو کہوں گا جنگی لوگوں کو آپ کا اتنا بیہیوئر پسند آئے اتنا ایٹیٹیوٹ پسند آئے آپ کا ڈسپلن اتنا پسند آئے کہ وہ کہیں یار ہیس ای مین آف کمیٹمنٹ یہ جو کہتا وہ کرتا ہے ہیس ٹرسٹ وردی ہیس اویڈین یاد رکھیں ہیس ہیس سیلف کنٹرول بات تمیز نہیں ہے اس کو پتا ہے سینئر جونئر کی ریسپیکٹ کیا ہے تو پھر لوگ آپ کے ساتھ سفر کرنا پسند کریں گے جب آپ کے ساتھ سفر کریں گے تو آپ اور آپ کو تجربہ ملے گا یہ جو ڈسپلن ہے اس کی بنیاد تھی یہ پانچ پائنٹس آپ لوگ ان کو پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور کسی بھی سٹوڈنٹ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں دوستو آپ لوگوں کو میرا یہ پروگرم پسند آئے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سکسس وی نو باشر سٹے تینڈ وید می اللہ حافظ